اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رشید گنائش شاکیلہ بیگم زرینہ بانو فاتمہ بیگم شوکت احمد بکروال ریشمہ بانو کے طور پر ہوئے اور سبی پنزی گام کے رینے والے ان کو ایک زمین کے معاملے میں لڑائی ہو اس جڑپ میں سات افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے بعد میں فوری طور پر مقامی لوگوں نے انہیں ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا تھا اور پولیس نے دوسری طرف اس معاملے کی نوٹس لیتے ہوئے کیس ریجسٹور کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے اس وقت کا دب اپڈیٹ جو ہے سعود کشمیر کے انتناک زلے کے پنزی گام علاقے سے نکل کے سامنے آ رہا ہے جہاں پر ایک زمین کے معاملے میں دو گروپس کے درمیان جڑپ ہوئی اس جڑپ میں سات افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے آپ کو بتا دوں زخمی ہونے والے کی شناکت محمد اشرف راتھر عبد الرشید شاکیل احمد زرینہ بیگم فاتمہ بانو شوکت احمد بکروال ریشمہ بانو اور یہ سبی جو ہے پنزی گام کے رینے والے ہیں ان میں دو گروپس درمیان تب لڑائی ہو جب زمین کے معاملے میں ان کو آپس میں بیس ہو گئی اور بیس جو ہے وہ لڑائی میں تبدیل ہوئی اس لڑائی میں سات افراد شدید طور پر زخمی ہو باب میں مکامی لوگوں نے فوری طور پر انہیں ہسپیٹل کو کرنا منتقل کر دیا گیا فلال سب کی حالہ جو ہے فلال سٹیبل بتا جا رہی ہے پولیس نے کیس رجوش ٹوٹ کر کے مزید تبدیش شروع کر دی گئے یہ اس وقت کا دوبارہ اپ ڈیٹ جو ہے سعود کشمیر کے انتناک زلے کے پن مزیگام علاقے سے نکل کے سامنے رہا تھا جہاں پر زمین کے معاملے نے دو گروپ اس کے درمیان جڑپ ہوئی اس جڑپ میں سات افراد شدید طور پر زخمی ہو گئے فلال بہت بہت شکریہ مرسو جوائن کرنے کے لئے مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ بنے رہے ساش نیوز نٹورے کے ساتھ جمہو کشمیر کے آنے والی خبر آپ تک پہنچانے کی کریں گے کوشش